بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں زکاة کے علاوہ صدقات نافلہ کے بارے میں میں آپ کو پیاری پیاری احادیث سنا رہا ہوں آج پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزیں ہیں جن کا ثباب بندے کے مرنے کے بعد بھی انتقال کرنے کے بعد بھی جالی رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے نمبر ایک جس نے علم دین سکھایا یا کوئی نہر کھو دی یا کوئی گوہاں کھروائیا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد بخشی کی دعا بھی کرتی ہے نیک کام بھی کرتی ہے اور ابن ماجر کی روایت میں بجائے درخت لگانے کے کونہ کھروانے کے صدقے کا اور مسافر خانے کا بھی ذکر ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی مرسے کی اور رفاہ عام امہ کے کاموں کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی یہ کام کر کے قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے اور برابر اس کا ثواب ان کو مرتا رہتا ہے اگلی روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مات تقسیم کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض اوقات کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے یعنی جس کو نہیں دیا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے مگر اس اندیجے سے دیتا ہوں کہ اس کو اگر نہ ملے تو وہ اسلام پر قائم نہ رہے گا اور اس وجہ سے اللہ تعالی اس کو دوزخ میں اوندے مو ڈال دے گا کیونکہ بعضے تو مسلم اول میں مضبوط نہیں ہوتے اور تکلیف کی سہار نہیں کر سکتے ان کے اسلام سے پھر جانے کا شبہ رہتا ہے تو ان کو آرام دینا ضروری ہے فائدہ اس حدیث سے نو مسلموں کی امداد کرنے اور ان کو آرام پہنچانے کی فضیلت ثابت ہوئی اگلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مل کو سچا دین دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر تز کھایا ہے اس حدیث سے یتیم خانوں کی امداد کی بھی فضیلت معلوم ہوئی یہ دس آیتیں بیس حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن کریم کی آیت وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتْتَقْوَى ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نظیب سب آدمیوں سے زیادہ پیارا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین